اجازتِ قصیدہ سُڑا ماں قصیدہ سخی حسین بادشاہ دی شاندہ بہت بہترین لکھن آلے میرے تم بہتر پڑھن آلے شاعر چودوی جاستر جھنڈوی صاحبی پڑھ گئے میرا بھائی وسیمی پڑھ گیا ہے تے ٹائم دا آپ اندازہ کرلا بھائی بھائی میں کیڑے بھی لکھلو تا تے قصیدہ میں بغیر شرع دے حسین بادشاہ دا جناب نو سڑا ماں لگا تے آدھائیو کچھ پیا گردل میں قدورت ہے ولی ابن ولی کی گردل میں قدورت ہے ولی ابن ولی کی اے کاتا ہے تو گلشن میں لکر بات کلی کی گردل میں قدورت ہے ولی ابن ولی کی کاتا ہے تو گلشن میں ناکر بات کلی کی دو دخ تیری منزل ہے اسی سے متسفر کر کیوں جنت تو ہے جاگیر حسین ابن علی کی تو جنہا نو شہری نال لگا ہوئے سر چاپ ہوئے آئے قصیدہ شروع پہ کرے نا ایک واری تکلیف نیسا ہاتھ ملاد کر کے حیدری دلو آج کا انوان حسین ابن علی ہے ابن علی ہے نیاز حسین چاچے جی دعا پر میں سو اگر دعا میں کابل ہوگا تاہد نال بڑھ گا نا جنہا نو شہری نال لگا ہوئے سر چاپ ہوئے آئے سر چاپ ہوئے آئے شرچ میں جام نہیں نہیں میں شہر دلال شہر پڑھ میں جا شہری نے پڑھا دلو آج کا انوان حسین ابن علی ہے ابن علی ہے کون حسین کس شاندہ مالک ہے پوری سوجہ ایک واری ہاتھ ملاد کر کے آدھاری آج کا انوان حسین ابن علی ہے ابن علی ہے پائی ہے جس سے مذہب اسلام نے آیات پائی ہے جس سے مذہب اسلام نے آیات وہ زیست کا سامان حسین ابن علی ہے بوجیوں میں کہہ وہ زیست کا سامان حسین ابن علی ہے شرح نہیں کردہ شہر دلال نہیں ہے شہر اچپیڑا سینہ خالق کے کائنات نے حسین بادشانوں دنیا تے بھیجیا کیوں ہیں ملو رکھیں دنیا تے بھیجیا کیوں ہیں ہیدھی وجہ کیا ہے ذہن بیدار کر نیاجہ حسین میرے لفظہ تے غور کری کے لگل پیادا بھئی ایک راز تھا شاپیر کا اس دنیا میں آنا مقصد تھا فقط مقصد توحید بچانا وہ دہشت کے جس دہشت سے ڈھرتا تھا زمانا وہ دہشت سے ڈھرتا تھا زمانا نبیوں نے بھی جس دہشت کو مسکل نہیں مانا غمر دی جا رہن دی جا مسکل نہیں مانا تاریخ سے پہلے کا یہ قیسہ ہے پرانا مشکل تاریخ کے لیے یہ بوجھ اٹھانا موشکل تاریخ کے لیے یہ سیدھا گرانا سیدھا اٹھانا اس دن میں جب شارکت اللہ نظر آیا وہ دہشت جفیر دمو اللہ نظر آیا جس بان کا نگے بان حسین بن علی ہے الحمدللہ میری سوچ تُو بہتر بول پئے ہو اس ویلے جناب دا اتنا بول پا ونبوں وڈی داد مدینہ دا شہر نبیوں دا نبی حسین بادشاہ نوچا کے مدینہ دیا گلیاں دیا سہرہ ودے کریں دین ایک بندے دی دید پئی آکھ لگایا سرکار بے شک نواز ہے ہر قائن وڈے پیارے ہوں دین لیکن نواز ہے نوچایا انہیں ہی میں نچا ہوا ہی میں چاہ چاہ ہوا موڈے تے نہ بلا ہوا ہی میں ہاں نالا ہوا سائی فرمینل تیل کو یہ ترہا دے آکھ لگا سرکار خیال تک کروا توڑے موڈے دے اللہ دا قرآن لکھا ہویا ہے توسا حسین نو قرآن تے سوار کر دیتا ہے قرآن دی پی عدبی ہو گئی ہے حسین نو قرآن تے سوار کیتا ہے قرآن دی بی عدبی ہو گئی حالہ کے حسین اے تہ ساڑے بالا رنگا اکبال توسا قرآن تے سوار کیتا ہے قرآن دی بی عدبی ہوئی اللہ دے نبی نوچلال آیا اس بندے دا نامن آپ کے نبی چھڑگنے کے کڑی گل پیا دے یہ بات کبھی بھول اسے تم پھر نہ دورانا رتبہ میرے فرزند کا خود سے نہ ملانا جس کے لئے خود آحمد مختار سنانا رہوار بن کے پھر تہگلیوں میں روزانہ جو آج کہہ رہا اسے بھول نہ جانا سر جا میرے دیکھ جا میرے دیکھ اسے بھول نہ جانا قرآن کو کبھی اس کے تقابل میں نہ لانا قرآن کو کبھی اس کے تقابل میں نہ لانا میں سامتے ہیں جو قرآن میرے دعش پہ تاریح اسوار اس پہ ہو گئے اسوار سے تشعبی اقبال تک قرآن حسین بن علی ہے آخری شعر طالب دعا پہ ہونا نبی سجدیچ حسین سوار نبی عرض کی تیپالنے والے مالک سجدے دا قانون حکوار سبحان ربی علال آخر واجب ترے وار آخر مستحب واجب ادا کی تھی کھلوتا مستحب دے قریبت حسین سوار آوازِ توہیدہی میرا معبوب گبراندہ کیوں ہے نماز ہی میری حسین ہی میرا جیتائیں نہ لوے تو سجدہ ودھا نبی عرض کی تیپالنے والے قانون شکنی ہو جاسی مالک قانون پہ ترٹ دائیں چنرولِ نبی آ کے قانون شکنی ہو جاسی قانون پہ ترٹ دائیں آوازِ توہیدہی میرا معبوب گبراندہ کیوں ہے مالک کیا کرا اللہ جڑیہ اپنے معبوب نالگل کی تیے شہر دی صورت سنے نا خالک یا لاکھی بھائی قانون ہے جو بھی اسے تم دل سے بھولاؤ قانون ہے جو بھی اسے تم دل سے بھولاؤ لازم ہے کہ آج ایک نیا قانون بناؤ لازم ہے کہ آج ایک نیا قانون بناؤ معبوب ابھی سجدہ سے تم سر نہ اٹھاؤ محبوب ابھی سجدہ سے تم سر نہ اٹھاؤ جتنی بھی بڑھانی پڑے تس بھی بڑھاؤ جتنی بھی بڑھانی پڑے تس بھی بڑھاؤ آدم سے مسیدہ کی سبی نبیوں کو بڑھاؤ آدم سے مسیدہ کی سبی نبیوں کو بڑھاؤ سب کو میرے عاشق کی ذرا شان دکھاؤ سب کو میرے عاشق کی ذرا شان دکھاؤ شہبیر کی مرلے سار نہ اٹھانے سجدہ نہ اپا دل یہ کبھی دل میں نہ لہانا سجدوں کی اصل شان حسین بن علی ہے